نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلم نیوز کسان جتے بندیوں کے عوان پر ہنمانگر جلے کے الگ الگ ستھانوں پر الگ الگ ٹولناکوں پر پگڑی سمال جٹا کرکرم کے تیت آج بیوین پرکار کے کرکرم رکھے گئے ہیں نارے بجی کی گئی ہے اور کسان اندولن پر کھل کر کسانوں نے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ کس پرکار کالے کانونوں کے دوارہ کھیتی کسان کی جو فسل کھیتی جو برواد ہو جائے گی اس کے بارے میں آج پگڑی سمال جٹا کرکرم رکھا گیا اس کے تیت کالے کانون کے بارے میں بھی کسان نیتاؤں کے دوارہ عام کسانوں کو جان کر دی گئی ہے اس کی کڑی میں آپ کو بتانا چاہیں گی کہ ہنمانگر جلے کے کولا ٹول پلاجہ پر آج پگڑی سمال جٹا کرکرم رکھا گیا اور وہاں پر بیٹھ کر کسانوں نے نعرے باجی کی اور موڈی سرکار کے دوارہ جو تینوں کالے کانون لائے گئے ہیں اس کا برو جتاتے ہوئے جائے کارکرم رکھا ہے کسان نیتاؤں کا اس مند میں کیا کرنا ہے وہے بھی آپ کو سناتے ہیں سنیے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہنمانگر جلے کے جو کسان نیتاؤں لیتے ہیں کہ جو رستہ تم نے اپنایا تھا تو اسی ریتی کے سار سے ہم تلیں گے اور جو بھی کسان مجبور کے حقی لڑائی ہو جی وہ ہمیشہ کے لیے لڑتے رہیں گے چاہے جو مجبوری ہو اس کا پورا مقابلہ کر کے ہم تلیں گے اور جید سنی کے بتائے ہوئے رستے بتلیں گے آپ کو بتانا جائیں گے کہ ہنمانگر جلے کے جو کسان نیتاؤں ان کو الگ الگ ٹول پلاجوں پر آپ ڈیوٹی بھی لگا دی گئی ہے وہ الگ الگ ٹول پلاجوں پر کسان جتے مندیوں کے عوان پر جتنے بھی کرکرم بتائے جائیں گے اس کو وہ پوری تیر سے سمیہ بد کرکرم کے انترگت وہاں لاغو کرنے کا پریاس وہ کریں گے آج کے پگڑی سنبھال جٹا کرکرم میں کسان نیتا سوروڑھوڑ کا کہنا کیا ہے وہ بھی آپ کو سوناتے ہیں سنیت کسان مورچہ کے عوان پر آج یہاں امر شہید ہمارے سردار عجید سنگھ جی کو یہاں ہم نے پشپانجلی ارپیت کی ہے اور پگڑی سمال دیوسیاں منائے پگڑی سمال جٹا 1907 کے اندر اسی طرح کے کالے قانون جب انگریجی حکومت نے دیش کے عوام پر سوپے تھے اس سمیں سردار عجید سنگھ نے انگریجی حکومت کے خلاف نعرہ بلند کرتے ہوئے ان تیلوں کالے اس طرح کے کالے قانون کے خلاف لڑائی لڑی تھی اور اس سمیں ان کو انگریجی حکومت نے 40 سال کا دیش نکالا دیا تھا 1947 میں جب دیش آجاد ہوا لیکن وہ ہٹے نہیں درے نہیں رکے نہیں جھکے نہیں اور انہوں نے لگاتار لڑائی کو لڑا اور اس سمیں کے اندر جو کالے قانون تھوپے گئے تھے ان کالے قانونوں کو انہوں نے واپس کروایا اور جب دیش ہمارا آجاد ہوا تو وہ واپس دیش کے اندر لوٹے اور لگاتار انگریجی حکومت کے اس طرح کے تھوپے گئے کالے قانونوں کے خلاف انہوں نے لڑائی لڑی آج یہاں ان کو مہان ہمارے شہید سردار عجید سنگھ کو سبھی نے کولا ٹول ناکے پر یہاں ہم نے پسپانجلی ارپیت کی ہے سہید کسان مورچہ کا آبان بھی تھا اور آگے کے جو پروگرام ہیں سہید کسان مورچہ کے وہ بھی جو پروگرام ہمارے پاس میں ہے جو ہمارے پوری دیش کو دیے جائیں گے اس پر سبھی علاقہ واسی ان پروگراموں کو سفل بنانے کے اندر پوری اپنا اپنا یوگدان شنوششید کریں گے ہمارے کولا ٹول ہمارے سندیپ کنگ ہمارے منہ سنگھ ہمارے چرنجید سنگھ تمام ہمارے ساتھی یہاں لگاتار یہاں ڈٹے ہوئے ہیں بھائی ہمارے پریم نائک ہمارے گرمیل مان صاحب لگاتار ساتھی رگویر جی بادر سنگھ چوہان جی تمام آتما سنگھ جی تمام آج یہاں ہمارے یہاں سبھی ساتھیوں نے مل کر کے یہاں آج یہ سردانجلی ہم نے پسپانجلی ارپیت کی ہے لگاتار جب تک یہ کسان آندولند چلے گا جب تک ہماری مانگیں کہ ان سرکار نہیں مان لیتی اور تینوں کالے کانونوں کو رد نہیں کر دیتی اور ہمیں اس پر خرید بھی گارانٹیاں کانون نہیں بنا دیتی جب تک ہماری لڑائی نیلنطر جاری رہے گی سری کسان مورتہ کا جو بھی آوان آئے گا اس کو پرجو طریقے سے علاقے کے اندر لگو کیا جائے گا کولا ٹول پلاجہ پر کسانوں کے نتوں دوبارہ یہ ایک آگیا کی اندولند چاہے کتنا بھی لمبا چلے پر ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے اور زیادہ سے زیادہ کسانوں کو جوڑنے کا کام بھی ہم گام گام ڈانی ڈانی جا کر لوگوں کو سمجھا کر اس کنسان دولند سے جوڑنے کا کام آنے بڑے سمیہ میں لگاتار ہم کرتے رہیں گے کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی رپورٹ